نمشکار اس سمائے میں آگے ہوں دربھنگا جلا کے علی نگر پرخند میں یہ ساہین باغ ہے جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے ایک کینڈل مارچ نکالا گیا تھا جانکاری کی مطابق ساہین باغ میں جو ایک ننہی بچ کی موت ہوئی تھی اسی کو لے کر کے آج یہ لوگ کینڈل مارچ نکالے تھے اور یہاں پہ دھرنا آستل پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ان سے ہم جاننے کا پریاس کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں بھاگپا مالک کے یہاں نیتا ہے میں چاہوں گا کہ کم تیس سیکنڈ میں اپنا جواب دے دیں گے آج جو سی ایک اسثیتی بنی ہوئی ہے دیس میں بیپکش پہ لگاتار حملہ بار ہے سرکار کیا کہیں گے آپ وہ تو سرکار جو ہے ہٹلر کے بیچار کا ہے یا ہٹلر ساہی دیس میں چلنا چاہتا ہے اور کومنل دنگا کرنا چاہتا ہے دیس کو بار دینا چاہتا ہے ستالیس کے دنگا کے آگ میں ہمارا دیس کو جھوک لینا چاہتا ہے او منصوبہ دیس ان کا پورا نہیں ہونے دے گا کیا ہے پیچھے کام دیس کو بچانے کے لیے یہ کام ہوگا آپ کیسے مانتے ہیں دیس میں گریہ یود کی اسثیتی بن گئی ہے آپ کیسے مانتے ہیں دیس کو آپس میں ہندو مسلمان کو لگانے کا کوشی سے اسی طرح گریہ یود ہوتا ہے آپس میں جب خانہ جنگی ہوگا اس کو بیڑا یود کرتے ہیں جب آپس میں لڑائی ہوگا ہم بیڑا یود آپس میں نہیں ہو اس لیے دوسرے کو جاگرک کرنے کے لیے ہر جگہ شاہین بات پورٹسٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے سماجی بھائی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار لڑانا چاہ رہی ہے آپ کی اس کے لیے ہم لوگ ہر جگہ دھرنا پورٹسٹ کرنے ہوئے ہیں کسی بھی آل میں سے اس کی سمبیدھان کی رکشہ کریں گے چلیے آپ سمبیدھان کی رکشہ کریں گے آپ سے پھر بات کریں گے لیکن سمبیدھان کے بعد بھی دوسری بات آ رہی ہے کہ لوگ تانترک آپ کا ادھیکار ہے لڑیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو سہین باگ کی اسثتی یہاں بنی ہوئی ہے اس سے بھی دوسرے لوگوں کو بھی اس سے پریشانی ہو رہی ہے پریشانی کا اس میں کوئی سوال نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سبھی دھرم سمودائے کے لوگ ہیں پریشانی اگر فوری طور پر کچھ ہو رہی ہے اگر ہمارا سمبیدھان ہی نہیں بچے گا اور دیش میں ایک تار اکھنٹا ہی نہیں بچے گی ان پریشانیوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے ہماری سمبیدھان آج خطرے میں ہے یہ بی جی پی سرکار اسے خطرے میں ڈالی اسے بچانے کے لیے ہم لوگ ایک جتہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک یہ کالا کانون واپس نہیں ہو چلیے اسے یہ کالا کانون مانتے ہیں یوں کہ یوبا ہے لیکن الگ الگ ویچار ہے اور الگ الگ جواب بھی ہے یہاں جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے بھی جانے کا پریاد کروں گا یہاں جو ہے سو پچائت کے انمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ پچائت کے مکیہ ہے سرپنچ ہے اس کے بعد جو یوبا پیڈھی کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں جانے کا پریاد کروں گا وہ جو بہت ہی ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ اس کے پچھے اس میں کسی کا دوس نہیں ہے ہم پورٹسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں علی نگر ساہین باغ میں پورٹسٹ بیٹھے ہیں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ اس کراکے کے ٹھنڈ میں اپنے دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمارے سماج کے لیے اگر میری قربانی ہو جاتی ہے میں سعید ہو جاتا ہوں تو اپنے آپ کو میں دنیا کا سب سے بڑا بھاگ سالی انسان سمجھوں گا وہ ہماری بچی بچان چار مہینوں کی کھو ماں کے گود میں دم توڑ دیں وہ کتنی خوش نصیبی موت پائی ہے کہ شہید اتنی کم عمر میں شہید کی موت مری اور میں سلام کرتا ہوں ان ماں کو کہ اس ٹھنڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ پورٹسٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنی ماں یا کتنی بہنیں ہماری بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کیا ہمارے جتنے بھی نوجمان ساتھی ہیں اس دیش اس سماس کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں چلیے بہت ایک بات ہے اس جو کرپشن ہے اس سے آزادی ہم لوگ چاہتے ہیں یہ ہٹلر سہی سرکار ہے اس سے ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں یہی Burada ہ ہم لوگ بھارت کی اندر میں جو کرپشن ہے اس سے ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں کر tests اس سے ہم لوگ آبد کی بیروت پتہ ہے ہم لوگی موت رہا کرتے ہیں اگر آپ نکر tha دینے کی بیروت ہم لوگ اگر کرتے تھا ہم لوگ اس بھارت کی باس حصورت وسلم کسی کو بھی نکرکتہ دے سکتا ہے کہ رہو تورا تورا کی بات موسیقی 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 اس کی جو کولم سب ہے چھے کولم چھے کولم سندیز کولم ہے آپ دیکھ لیجئے اس نے کہا جا کہ آپ کے ماتا پیتا کہاں جنم لیے آپ کے ماتا پیتا کا جنم تیتری بتائیے یہ سب طرح کے سوال ہے یہ بھی کوئی بھی آدمی آج یہاں دیس کے تیس کرو لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اب وہ کیسے سوال کا آپ جواب دیں گے کہ جنم پر محفت کہاں سلا کے دیں گے آپ کو کوئی بھی ڈکمنٹ کہاں سلا کے دیں گے چلیے مددے تو بہت ہے جواب بھی ان کے طرح طرح کے آ رہے ہیں لیکن سرکار لگاتار بپکش کو گمراہ کرنے والی پارٹی بتا رہی ہے ابھی آپ پلٹو چاچا کی بات کر رہے تھے میں آپ سے جانے کا پریاض کروں گا کیونکہ آپ پلٹو چاچا کی بات کر رہے تھے وہی پلٹو چاچا جن کے ساتھ آپ کی پارٹی ابھی کچھ دن پہلے راجنیتی کر رہی تھی نہیں اب این آر سی کے نام پہ جب سانسط کے پٹل پہ امیر سا ہر بھڑی میں جو سی اے لائے اس کے بعد پلٹو چاچا اس میں سپورٹ کیے اس کے بعد آ کے بولتے ہیں کا ہے کا این آر سی کا ہے کا این آر سی جو این پی آر پیاد جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ پلٹو چاچا کیے این آر سی کا جو پہلا سیری جو ہے این پی آر کے ذریعہ ہی پتا چلے گا کی کون این آر سی میں آتے ہیں کون این آر سی میں نہیں آتے ہیں وہ نہیں کریں گے کہے کہ این آر سی پھر آپ این پی آر کیوں لاغو کر رہے ہیں اس پر جواب دے نا کہ یہ جملے بادوں کی سرکار ہیں اور یہ سرکار کے کتنی ہیں اور کتنی ہیں ہم نے فرق ہے ہم سرکار کہہ رہی ہے کس کے ستیزن سو کمیٹمنٹ ایک کے طاعت ہم ناگرکتہ دیں گے ہم لوگ ناگرکتہ دینے کا بیور نہیں کر رہے ہیں کی ہم لوگ کو ایک مسلم سمجدہ اور بیسے سمجدہ کی ناگرکتہ سمجدہ کی ناگرکتہ دیں گے ناگرکتہ کے کئی پرکار ہوتے ہیں کو تو جام کر رکھے ہیں صحیح میں سرک کو جام کر رکھے ہیں لیکن آپ دوسری طرف دیکھئے گا تو ہم دوسری طرف سے بھی جو سو راستہ چھوڑ رکھے ہیں جس سے کسی عام پبلک کو تکلیف نہیں ہو رہی اور ابھی تو چھوٹا موٹا ہم لوگ تکلیف جھل رہے ہیں اس کے بعد جب لوگ ڈیٹینسون سنٹر میں جائیں گے تو اس سے بڑا تکلیف جھلنے جا رہے ہیں یہ تو ابھی چلنے آنے اور جانے میں تکلیف ہوئے ہیں تو لوگ کو سمجدہ رہا ہے کہ بہت زیادے تکلیف ہے اس سے زیادے تکلیف ہوگا لوگوں کو ڈیٹینسون سنٹر میں یہ جی ہم لوگ کو یہی دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے بعد ہم لوگ کے بچے نہیں جا کے ڈیٹینسون سنٹر میں مارے جائیں اس کی وجہ سے ہم لوگ بیروض کر رہے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی سی تکلیف ہے یہ سب کوئی تکلیف مانے نہیں رہے ہیں یہ لوگ ہٹلر بادی بھی چار دھارا کے ہیں آپ کی لڑائی سے ہمیں سنا جائے تو ہم جو بھی بیجے پی کو ہرائے گا ہم اس کے ساتھ کھلے گا ہم اس راجنیتیک پارٹی کا سمرتھن کریں میں آپ کا فوکس ہے کہ آپ کو بیجے پی کو ہرائے ہیں یہ جو لوگ اپنے ادھکار کے لیے لڑ رہے ہیں اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں بتا جاتا ہوں کچھ گنڈے تاتو جو آرے سے اس کے سمرتھن سے چلتے ہیں مجھے کہا اس کو لگا کہ CPI یہ مل کھرا ہو جائے گا یہ دھرنا دینے والوں کے ساتھ تو مہنہ پرے گا یہ جو بھی اس کے دماغ میں رہا ہو بولا کہ یہ مسلموں کا دھرنا ہے اس پر حملے ہوں گے تو آپ کیا کریں گا ہم کہیں بہت بڑا اندورن شروع کر دیں گے وہ حملے ہوں گے ہم وہاں جا کر پیٹائیں گے ہم گھونی کھائیں گے ہم کہتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈی ایم کو بولی ہے وہاں پر دھرنا اس طرح پر ہمان جنت ان سے بھاڑتا کر کے اور انجھے دھرنا کو سمابت کروا دیں جدی کسی طرح کا کوئی بوال ہوگا آپ سمجھ لیجئے ساہین باغ میں دو بار گولی چلانے کے تین بار کوشش ہوا کوشش تو نکام ہو گیا یہ جو موڈی ہے ہمیت ساتھ گولی تو چلتی ہے گولی چلتی ہے لیکن لگتی نہیں لگتی ہے کچھ نہیں لگا کچھ نہیں لگا ہاتھ میں لگا جدی اس کو باریکیٹ علیس جانے نہیں دے رہا تھا باریکیٹ لگائے ہوئے تھا وہاں ساتھ لوگ لڑ کر کے اور تب اس کو ہسپیٹل میں پہنچائے یہ سارا چیز پورا دیر سے ہمارا دیکھا ہے